اسلام علیکم فارمیسی ٹیکنیشن کے ڈپلومہ میں ایڈمیشن لینے والے بہت سارے سٹوڈنٹس یہ کام کرتے ہیں کہ کالج میں اپنے ڈوکومنٹس وغیرہ جمع کروائے فیس دے دی اور اس کے بعد غائب وہ بتا دیتے ہیں کہ ہم کالج میں نہیں آئیں گے یا ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں اور جو بچے کالج جاتے بھی ہیں ان کا بھی اینڈ کے دنوں میں پیپروں کی دنوں میں یہ حال ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے کچھ نہیں پڑا سارے اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کہیں سے کوئی گیس پیپر مل جائے ہمیں کوئی امپورٹنٹ ٹوپک بتا دے کوئی امپورٹنٹ کوئیسٹن بتا دے کہیں سے پیپر لیک ہو جائے کہ ہم اس میں پاس ہو جائیں اور اس حوالے سے بچے بہت زیادہ ڈرے ہوئے بھی ہوتے ہیں اور ڈرائے بھی جاتا ہے کالج کی طرف سے باقی سٹوڈنٹس بھی بتاتے ہیں کہ بھئی اتنے بچے ہماری کلاس میں تھے اور اتنے فیل ہو گئے اور یہ پاس نہیں کرتے کون سلوالے جان بچ کے فیل کرتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا لیکن سٹوڈنٹس بارال پریشان ہوتے ہیں اور خصوصاً وہ طلبہ جو سارا سال کالج نہیں گئے جنہوں نے بک کو بلکل اٹھا کے نہیں دیکھا اینڈ کے دنوں میں وہ ایسی چیز کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے وہ پاس ہو جائے تو آج میں آپ کو ثبوت کے ساتھ یہ ثابت کروں گا کہ فارمیسٹی ٹیکنیشن اکیڈمی کے جو پاس پیپر کے کوئیسٹنز جو میں نے آپ کو پروائیڈ کی ہیں ان کی ویڈیو موجود ہے ہر ایک بک کی اور اگر آپ اسے پی ڈی ایف میں ڈانلوڈ کرنا چاہیں تو ڈسکرپشن میں ویب سائٹ سے آپ اسے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تو ثابت کرتے ہیں جیسے اب آپ کو پتا ہے کہ فارمیسٹی ٹیکنیشن سیشن اکیس سے تیس بائیس سے چوبیس کے اکٹھے پیپر ہوئے تھے فیز ون فیز ٹو تو اسی میں سے میں نے ایک پیپر لیے تو اس سے پہلے کہ میں نے تمام فرسٹیر کے کوئیسٹنز سیپریٹ کیے ہوئے تھے جیتنے میرے پاس پیپر ایویلیبل تھے تو دیکھتے ہیں کہ کیا ان کوئیسٹنز کو کرنے کے بعد ان دو میں سے اگر میں ایک پیپر سیلیکٹ کرتا ہوں تو اس میں کوئی بھی بچہ جو صرف یہ کوئیسٹنز پڑھ کے گئے ہیں کیا وہ اس میں پاس ہو جائے گا یا نہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس بک ہے فارماکوگنوزی کی فارماکوگنوزی آپ کو پتا ہے ساٹھ نمبر اس کے ہوتے ہیں اور ساٹھ نمبر فارماسٹوٹکس کے تو ٹوٹل آپ کو ساٹھ نمبر ہی چاہیے پاس ہونے کے لیے اس کے فارماکوگنوزی کے تقریباً چھپن سوال ہیں اس کے اندر تو ہم بہت کم نمبر رکھیں گے اپنے یعنی کہ آپ نے چھپن سوال پڑھ لیا اور زہری بات ہے اب صرف یہ نہیں پڑھیں گے باقی چیزیں بھی پڑھیں گے لیکن سب کچھ حد آپ نے اپنی جان مار دی تو اس کے باوجود جو ہے وہ آپ کے تیس نمبر ایم سی کیوز میں آئے ہیں تیس نمبر آپ نے ایم سی کیوز سے کور کر لیا اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے کور کریں گے فارماکوگنوزی اور فارماسٹوٹس کے کوئیسٹن اور باقی ایم سی کیوز تیس نمبر آپ کے اس میں سے آگئے ہیں اب آپ کو مزید 30 تیس نمبر چاہیے پاس ہونے کے لیے تو تیس نمبر آپ کے کیسے آئیں گے جو بھی آپ کا ایک پیپر آیا ہے اس کے میں questions randomly اٹھاتا ہوں تو آپ کا اس میں جو آیا ہوئے کروڈرگ کروڈرگ کی اس نے definition پوچھ ہوئی ہے پہلے سب سے پہلے تو کروڈرگ explain ہے کروڈرگ table ہے اس کے بعد یہ define define کروڈرگ ہے اس کے بعد اس کی classification same as it is question آپ کا repeat ہو گیا ہے تو اس میں سے آپ کو اچھے طریقے سے آتا تھا یہ پانچ طرح کا question آپ کے paper میں آئے بات آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے اگر لکھ ہے اس کو اچھے طریقے سے تیار کی ہے تو پانچ نمبر آپ کے اس میں سے آگئے ہیں پانچ نمبر بھی console دیتی ہے لازمی دیتی ہے اگر آپ نے paper صحیح لکھ ہے تو پانچ نمبر آپ کے آگئے ہیں تیس نمبر آپ کے پہلے تھے تو یہ ہو گیا آپ کے 35 اگلا question ہے ہمارے پاس hypersensitivity hypersensitivity کی define پوچھی ہے تو cell mediated hypersensitivity کا صرف ایک question ہے اس کے اندر آپ کو hypersensitivity کا اتنا نہیں پتا آپ نے صرف اس کی define آپ کو آتی ہے آپ نے define لکھ دی اگلا جس کے ساتھ اس کا جو part ایسی question کا وہ ہے various type of allergens تو میں نے یہاں پہ لکھا allergens تو یہ چھے دفعہ مختلف طرح سے repeat ہوئے allergens and kind of allergens same یہی سوال آیا ہوئے کہ various type of allergens آپ بتائیں تو یہ بھی question آپ کا اچھے طریقے سے ہو گیا تیس جمع پانچ اور یہ اس کے پانچ نمبر آپ کی آگئے تو چالیس نمبر آپ کے cover ہو گئے ہیں اگلا ہے organoleptic evaluation تو میں simply یہاں لکھتا ہوں evaluation آ جائے گا evaluation تو یہ evaluation of crew drug ہے difference between chemical and physical اس میں ہے biological اور اس میں یعنی کہ organoleptic آپ کو یہ repeat نہیں ہوا past papers میں اس دفعہ new آیا تھا تو یہ آپ کو نہیں آتا اس میں آپ نے اپنے طرف سے کچھ نہ کچھ لکھ دیا اور جو آپ کو evaluation کے متعلق پتا تھا تو آپ کا صرف ایک نمبر آیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بالکل کم نمبر لگائیں گے اور اس کے باوجود آپ پاس ہو جائیں گے اکتالیس نمبر آپ کے بن گئے ہیں اس میں سے اس کے بعد ہے enzyme and catalyst تو enzyme سرچ کرتے ہیں تو same یہ سوال repeat ہوئے difference between enzyme and catalyst پہلے بھی دو دفعہ repeat ہو چکے ہیں اکتالیس جمع پانچ چھالیس نمبر آپ کے ہو گئے ہیں صرف pharmacognosie بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور pharmacognosie کا last question ہے percolation percolation تو اس کی define پوچھ ہوئی ہے صرف define آتی ہے آپ کو define آپ نے لکھ دی ایک نمبر اس میں سے آگیا چھالیس ایک سنتالیس اور اس کے بعد اسی question کا part ہے maceration maceration میں آپ کو کچھ نہ کچھ آتا ہے آپ زیادہ لکھ سکتے ہیں تین آپ کے اس میں سے تین نمبر آپ کے اس میں سے total اس question میں سے تین نمبر آپ کے آگئے ہیں صرف maceration لکھنے کے بعد دو نمبر آپ کو ملے گا تو 49 49 آپ نے cover کر لیا ہیں صرف pharmacognosie کی book کے long question کرنے کے بعد تو ادھر ہم چلتے ہیں فارماسیوٹس کی book میں یہ آپ کی فارماسیوٹس کی book 49 cover کر لیا ہیں اب آپ کو صرف سمجھ لیں 11 نمبر چاہیے پاس ہونے کے لیے تو آپ نے اس کے بعد صرف فارماسیوٹس کے یہ والے questions پڑے آپ نے کچھ اور نہیں پڑا تو دیکھتے ہیں کہ کیا اس paper میں آپ پاس ہو جائیں گے ionization آپ کا topic ہے ionization یہ آپ کے پاس paper میں repeat نہیں ہوا یہ آپ کے پاس paper میں repeat نہیں ہوا اس کے بعد آپ کے پاس crystallization یہ ہے crystallization تو یہ دو دفاع repeat ہوئے مختلف طرح سے what is crystallization اور سوال یہ ہے define crystallization اس کی type اور application تو اسے سرے method دیا ہوئے اس میں سے آپ کے صرف دو نمبر لگا لیں ٹھیک ہے تو 49 اور 251 no number رہ گئے ہیں آپ کے اس کے بعد آپ کے پاس difference between نئی contribution of al-beiruni تو simply contribution لکھتے ہیں contribution تو یہ دو دفاع repeat ہو گئے contribution of al-guindi ابو علی سینہ اور ابن زہرہ تو اس میں صرف ابن زہر ابن زہر ہے basically spelling mistake ہے ابن زہر آپ کا آتا ہے البیرونی آپ کو نہیں آتا تو اس میں سے آپ کے تین نمبر آگئے ٹھیک ہے 51 اور اس کے بعد تین 54 54 نمبر آپ کے آ چکے ہیں اس کے بعد ہے vacuum and fractional distillation تو simply یہاں دکھتے ہیں distillation تو how many types of distillation process explain any two یہ وہی سوال repeat ہو گئے کہ آپ نے دو کو explain کرنا ہے وہ زہری بات ہے آپ اسے پڑھیں گے جب start سے تو آپ کو آپ یہ types cover ہو گئی چھوڑیں آپ اس کو آپ اس کے صرف 4 نمبر لگا لیں تو 58 marks آپ کے cover ہو چکے ہیں اب تک 58 marks آپ کے cover ہو چکے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس freeze drying تو یہ ہے in how many stages freeze drying process is done اور یہی پوچھا ہوئے ہے principal اس کا freeze drying کا اس کے steps جو اس کے اندر involve ہوتے ہیں 58 plus اس میں سے اگر آپ 5 نام بھی لگائیں حالانکہ یہ question آپ اچھے طریقے سے کریں گے ان questions کو اگر آپ اچھے طریقے سے کریں گے تو 5 نمبر آپ کے لازمی آ جائیں گے تو 5 اگر اس میں add کریں تو 58 plus 5 63 آپ آسانی سے پاس ہو سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ آپ کو ثابت کر کے دکھا دیے کہ اگر آپ صرف ان questions کو پڑھیں تو آپ easily پاس ہو سکتے ہیں ان کا link نیچے description میں موجود آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ ان کی ویڈیو دیکھنا چاہیں تو یوٹیب کے اندر ہی playlist section کے اندر موجود ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے helpful رہے گی اور وہ students جو اس کو آپ دیکھ رہے ہیں یعنی کہ جنہوں نے recently paper دیئے January کے اندر تو وہ بھی ان کے بھی ذہن میں یہ چیزیں گھوم رہی ہوں گی اور وہ لازمی comment کر کے بتائیں کہ ان کے اس میں سے کتنے سوال آئے جنہوں نے پیپر دیئے تھے تو فارماسٹوٹکس میں سے فارماکوگنوزی میں سے کتنے پرسنٹ ان کا پیپر آیا تھا تو انہی questions کو کر کے آپ easily پاس ہو سکتے ہیں بجائے کسی اور کو پیسے دینے کے گیس پیپر کے یا ان کو جو کہتے ہیں کہ ہمارے پر leak پیپر جو ہے ہمارے پر leak پیپر موجود ہے کل والا پیپر موجود اب ہمیں پیسے دیں ہم آپ کو دے دیتے ہیں اگر آپ اسی کو اچھے طریقے سے کر لیں تو آپ کی تیاری ہو جائے گی آپ کی MC کو اس بھی cover ہو جائیں گے اللہ حافظ